بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم خوش آمدید آپ سب کا خیر مقدم ہے میرے اوفیشل یوٹیوب چینل تسلیم صابری میں ہمارے ساتھ تشریف ورما ہے آپ کی ہم سب کی بہت پسندیدہ بہت علمی اور فکری شخصیت اور متعدد کتب کے مصنف علامہ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب السلام علیکم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا اور اس کی خاص طور پر آپ کو مبارک بات ابھی شائع ہوئی ڈاکٹر صاحب نے مجھے انائیت بھی کی ہے بہت شکریہ اور میں نے چاہا کہ آج اسی حوالے سے بات کر لی جائے یہ اہد حاضر کے بہت بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ایک فکری بے اعتدالی اور جو شدت پسندی ہماری قوم میں آتی جا رہی ہے خاص طور پر اس کا مظہر ہم مختلف سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے فتووں کی کوئی دکان کھلی ہے ہر شخص ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہا ہے ایون گستاخ قرار دے رہا ہے کیا یہ رویہ ٹھیک ہے یہ ایسا ہونا چاہیے ہر شخص ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو کافر کہہ رہا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایک ہی مسلک والے دو لوگ ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہیں اور کافر سے نیچے تو ہمارے سوشل میڈیا کا مختی آتا ہی نہیں ہے اس سے نیچے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے وہ سیدھا کافر کا فتوہ لگا دیتا ہے تو یہ جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں اس حوالے سے کیا رہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اہم موضوع ہے کیونکہ پورے اسلامی لاؤ میں سب سے زیادہ مشکل اور سب سے زیادہ حساس موضوع جس کو ہمارے فقہاں نے قرار دیا ہے وہ کسی کو کافر قرار دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر سختی کے ساتھ اس بارے میں حکم رشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کو اے کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو تو فرمایا کہ کفر اس کی طرف لوٹ جاتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے جب غلطی سے ایک ایسے شخص کو حالت جنگ میں قتل کیا جو اپنی زبان سے خوف سے بظاہر خوف سے کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا اللہ اللہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ سوشل میڈیا پہ تو ہمارے ہاں بیس کروڑوں میں بیس کروڑ لوگ مفتی بنے ہوئے ہیں جی آہ فوراں ہم کسی کی نیت پر حملہ کرتے ہیں کہ تمہارے دل میں یہ بات تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات رشاد فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا اور بالخصوص ہمارے ہاں اس وقت امت مسلمہ میں جس انداز سے ہمارا اتحاد پارا پارا ہو چکا ہے شیرازہ بکھر چکا ہے اس کا سب سے بڑا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم اسلام کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر ہم ایک پیش پر نہیں ہو پا رہے ہیں تو خاص طور پر جو آپ نے فتموں کی دکانوں کے حوالے سے آپ نے جو آپ نے بات کی ہے تو میں اس بارے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ہاں اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری ریاستی سطح پر جس طرح پیغام پاکستان کا جو نیشنل نیریٹیف وہ ہمارے دو ہزار سے زائد مختلف مکاتب فکر کے علماء کے دستخط اس پر موجود ہیں اس سے پہلے امان میں ایک امان میسج کے نام سے ایک ڈاکومنٹ اسی طرح کشاہ ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان کے بعد اب ہمارے اہل علم حضرات کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر اس بات کا احتمام کریں کہ اب اس انداز سے کسی مسلم کو کم از کم کافر نہ کہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو شخص واقعتاً اسلام سے خارج ہو اور توہین رسالت کا مرتقب ہو یا ختم نبوت کا انکار کر بیٹھے اب اس شخص کے بارے میں جب کوئی بات کی جاتی ہے اس کی حرمت کی اس کی حرمت کی ویلیو باقی نہیں رہتی ہے کیوں ایسا مطلب واقعی یہ جو جو لفظ استعمال کیا کہ دکانے ہیں یہ ایسا ہی ہے اندر سے پتا ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اور پھر یہی تعلیم بھی کی جاتی ہے یہی تربیت بھی اپنے چاہنے والوں کو کی جاتی ہے کہ بس وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے میں بہت معذرت کے ساتھ کہ تن کے رکھو کہ بس اگلے کو کافری قرار دے دو بس یہ واقعی کچھ ذاتی مفادات کے لیے ہے ایسا میں ایک مقام پر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب کتاب لے کر رہا ہے اور کہا کہ میں نے اس پوری کتاب کو پڑھ لیا وہ کسی اور سے گفتگو کر رہے تھے میں نے اس پوری کتاب کو دیکھ لیا ہے کسی اور کتاب کے بارے میں کہ میں نے اس پوری کتاب کو دیکھ لیا ہے مصنف صرف ان دو جملوں کی وجہ سے کافر قرار دیا جا سکتا ہے ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ماضی میں جن علماء نے تکفیر کے اصول بیان کرنے میں کتابیں لکھی ہیں ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ ان کتابوں کو پڑھیں اور لوگوں کو کافر ہونے سے بچائیں اور خود بھی اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اب ان اصولوں کو اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو کافر بنایا جا سکتا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ جب ممبر پر بیٹھا ہوا ہر شخص اپنے آپ کو عالم اور فاضل اور مفتی سمجھے گا جبکہ اس کے پاس وہ اہلیت نہیں ہے عوام میں سے ہر شخص کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ تم جس کو چاہو مسلمان کہو جس کو چاہو کافر کہہ دو اور اس میں جو زیادہ سینسٹیف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اس سے مزید ایک قدم آگے بڑھ کر کوئی شخص ریلیجیس ایکسٹریمزم میں اس قدر آگے بڑھ جائے کہ وہ کسی کو قتل کرنے پر بھی تیار ہو جائے تو یقیناً پھر یہ وہی بات ہے جس کے سبب پورے کے پورے ملک جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں تو یقیناً اس کتاب کے بعد آپ کو کوئی چیلنجز کا سامنا دیکھئے اس کتاب کا جو بنیادی ٹاپک ہے مسلمانی نہ بچے میرے علاوہ دوسرا رویہ یہ ہے کہ کفر اور اسلام کی تفریق کو حقیقتاً جو اصل تفریق ہے اسے ختم کر دیا جائے تو میں نے بنیادی طور پر ان پرنسپلز کو بیان کیا ہے جس کی روشنی میں ہم ان دونوں غیر معتدل رویوں سے بچ سکتے ہیں چیلنجز یقیناً بہت ہیں لیکن سبب اس کا صرف ایک ہی ہے کہ لوگ جو تفسرہ کرتے ہیں وہ بغیر پڑھے تفسرہ کرتے ہیں صحیح نہیں یقیناً اس کو پڑھئے اس کتاب کو غرمتِ تکفیرِ مسلم یہ بہت ہی اہم اور اس دور کا جس کو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا چیلنج ہے جس پر آپ نے کلم اٹھایا ہے لیکن سبب بہت شکریہ اور اس کتاب کی ایک منطبہ پھر آپ کو مبارک بات وہ عزت امام وزالی کے لیے غالباً مشہور ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک تو کبھی اللہ بننے کی کوشش مت کرنا اور کبھی رسول بننے کی کوشش مت کرنا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول اللہ کیسے بن سکتا ہے کوئی رسول بننے کی کوشش کیسے کر سکتا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے یہ آپ نے کیسی نصیحت کی انہوں نے فرمایا کہ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ جو اس کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے اور یہ صرف اللہ کے رسول کا حق ہے کہ جو ان کی اتباع اور اطاعت نہ کرے یا ان کو خاتم النبیین نہ مانے وہ کافر ہو جائے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے ہم نے اپنے ذاتی مفادات بنا لیے ہیں بس جو میری بات نہیں مان رہا جو مجھے نہیں مان رہا وہ غرق ہو جائے ہم کسی بھی طرح اس کو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اسے کافر بھی کہنے کو تیار ہو جائیں گے ہم کچھ بھی اس کو یعنی اس کے لیے عرصہ زمین تنگ کر دیں گے اور کہیں گے کہ نکل جاؤ تم دائرہ اسلام سے ایک ٹھیک اداری سسٹم بنا لیا ہے اللہ کریم ہمیں اس سوچ سے اس شدت پسندانہ سوچ سے اور غیر موت دلانہ سوچ سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تسلیم صابری کو اجازت دیجئے السلام علیکم تسلیمات